السلام علیکم ویلکم دو دی کورس آف ڈیٹا بیس منیلیم سسٹم لیکچر ٹین پارٹ تھیری آج ہم پڑھنے جا رہی ہیں انٹیٹی ریلیشنل موڈل اور ریلیشنل موڈل اس سے پہلے کہ ہم اپنا یہ لیکچر سٹارٹ کریں ہم پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا اوورویو لیتی ہیں کہ لاس لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا لاس لیکچر میں ہم نے انٹیٹی اور ایٹریبیوٹس کے باؤٹ پڑھا تھا آپ کو پریویس لیکچر میں انٹیٹیز اور ایٹریبیوٹس کی سمجھ آگئی ہوگی جو ہمارا انٹیٹی ریلیشنل موڈل ہوتا ہے وہ ایکسپریس کیا جاتا ہے بائی دی کولیکشن آف انٹیٹیز ڈیفرنٹ انٹیٹیز کو انٹیٹی ریلیشنل موڈل میں ایکسپریس کیا جاتا ہے ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے جیسا کہ اس کے نیم سے ہی ظاہر ہے انٹیٹی ریلیشنل موڈل مینز کے انٹیٹی کے درمیان ریلیشنز اس موڈل میں انٹیٹیز کے درمیان ریلیشنز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے مینز کے دو انٹیٹیز کے درمیان آپس میں کیا ریلیشن ہے وہ آپس میں کس طرح سے لنک کرتی ہیں انٹیٹی ریلیشنل موڈل میں یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کسی بھی ڈیٹا بیس میں دو انٹیٹیز ایک جیسی نہیں ہو سکتی جو ای آر موڈلز ہیں وہ ارسلف ڈیٹا بیس نہیں ہیں لیکن آپ کو conceptual view جو ہے وہ آپ کے database کا دکھاتا ہے pictorial form آپ کو show کرواتا ہے in the form of pictures جو entity relationship model ہے وہ کافی ساری entity set relationship set اور attribute set سے مل کر بنتا ہے means کہ ER model میں entities define کی جاتی ہیں ان entities کے درمیان relationship کیا یہ define کیا جاتا ہے اور پھر ان entities کے attributes کیا یہ define کیے جاتی ہیں entity relational model میں آپ ایک entity لیتے ہیں کوئی بھی entity آپ کے پاس ہوتی ہے first of all آپ اس کے attributes define کرتے ہیں کہ اس entities کے اس organizations میں یا جو database آپ define کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو کون کون سے attributes چاہیے کون کون سے attributes آپ کے database میں use ہو سکتے ہیں آپ اس entity کے یہ attributes define کرتے ہیں کیونکہ ایک database میں کافی ساری entities ہوتی ہیں پھر ان entities کے درمیان آپس میں relations کیا ہے یہ آپ relations جو ہے وہ entities کے درمیان define کرتے ہیں ایک entity کسی دوسری entity سے کس طرح سے relate کر رہی ہے کس طرح سے relations بنا رہی ہے یہ بھی آپ entity relational model میں define کرتے ہیں دیکھیں آپ کے پاس ایک client آیا ہے اب client آپ کو کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ یہ applications develop کر دو اب اب اس کی جو بھی application ہے اس کو آپ draw کریں گے اس میں کیا کیا entities use ہو رہی ہیں کیا کیا attributes use ہو رہی ہیں وہ جو آپ draw کر رہی ہیں in the form of pictures وہ basically entity relational model ہے آپ نے entities نکالی ان کے درمیان relations نکالے اور ان entities کی کیا کیا attributes ہیں وہ نکالے تو entity relationship model just represent کرتا ہے relationships کو entities کو in the form of pictures یہ just pictorial form ہے اس pictures کو آپ کے stakeholders کو اور جو آپ کے clients ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا تاکہ آپ کا database کیا ہے آپ کے database کا flow کیا ہے اس کی entities کیا ہیں اور ان entities کے اپس میں relationship کیا ہے ان entities کے attributes کون کون سے ہیں یہ model جو ہے وہ database کو design کرنے کے لیے کافی اچھا ہے then آپ کا یہ design آپ کا یہ model جو ہے وہ relational model میں بدل جاتا ہے جو ہم next دیکھنے جا رہے ہیں کہ relational model کیا ہے اس سے پہلے ہم یہ define کرتے ہیں ہم نے last میں دیکھا تھا کہ ایک entity ہمارے پاس employee کی ہے اور ایک entity student اس میں ہم student entity کے attributes نکالتے ہیں ان کو ہم define کرتے ہیں دو entities کے دمائے relations کیسے بنے گا یہ ہم next lecture میں دیکھیں گے لیکن just some attributes define کرتے ہیں اس lecture میں آپ کی student کی entity ہے اب student کی کیا کیا attributes ہو سکتے ہیں ایک student کے attribute student id اس کا attribute ہو سکتا ہے اسی طرح سے name اس کا attribute ہو سکتا ہے اسی طرح سے اس کا address ہے اس کا attribute ہو سکتا ہے اس طرح سے اس کی age جو ہے وہ attribute ہو سکتا ہے اس طرح سے اس کی gender وہ male ہے female ہے یہ ایک اٹریبیوٹ ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے اس کا مارشل سٹیٹس کیا ہے یہ ایک اٹریبیوٹ ہو سکتا ہے ایک انٹری ریلیشنشپ موڈل میں آپ نے انٹیٹیز نکال لی ان کے اٹریبیوٹس دیفائن کر لیے اور ان انٹریز کے درمیان آپس میں کیا ریلیشنز ہیں یہ آپ نے انٹری ریلیشنل موڈل میں دیفائن کر لیے اب جو آپ نے یہ ڈیزائن کی ہے اسی کو اگر میں ٹیبل کی فارم میں اورگنائز کر دوں وہ منٹین کروں ان کے درمیان ریلیشنشپ منٹین کروں تو یہ آپ کا ریلیشنل موڈل بن جائے گا سیمپل آپ کا انٹری ریلیشنل موڈل ٹیبل کی فارم میں اورگنائز کرنا وہ آپ کا ریلیشنل موڈل ہے اور ان ٹیبلز کے درمیان ریلیشنشپ منٹین کرنا بائی سٹورنگ اک کومن فیلڈ از ارلیشنل موڈل ریلیشنل موڈل جو ہے وہ فرسٹ انٹریڈیوز کیا گیا تھا EF code in 1970. تب سے یہ کافی زیادہ use ہونے والا model ہے. اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب بھی یہی model ہے جو پوری دنیا میں use ہو رہا ہے. تو relational model میں جو basic structure of data ہے وہ tables ہیں. اب آپ ایک tables define کرتی ہیں relational model میں tables کو ہم relations بھی کہتی ہیں اب ایک table میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کسی بھی table کا نام ہو سکتا ہے. اس relational variable یا table name جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس طرح سے آپ نے attributes جو entry relation model میں آپ نے define کیے تھے ان کو آپ as a column کی form میں لکھ دیں گے اس طرح سے ان attributes کی جو values ہیں وہ rows کی form میں آگئیں. یقیناً آپ نے excel کی sheet دیکھی ہوگی. excel کی sheet میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ اوپر rows آ رہی ہوتی ہیں. وہ جو ہے آپ کے columns ہوتی ہیں اور side پہ جو numbers آ رہے ہوتی ہیں وہ آپ کی rows ہیں. تو excel جو ہے وہ best example ہے اس چیز کو سمجھنے کے لئے. اس میں already جو ہے وہ table بنے ہوتی ہیں. rows اور columns جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں. اس میں data جو ہے وہ store کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس table میں. دیکھیں ہم نے student کی entity اس میں student id ہم نے کہا تھا. entity relational model میں جو ہم نے نکالی تھی. name ہے. age ہے. تو اب یہ ہم نے ایک table کی form میں اس کو ظاہر کر دیا ہے. table کی form میں ہم نے لکھ دیا ہے. اسی طرح سے کیونکہ university میں سبجیکس پڑھ آئی جاتے ہیں. ہم نے ایک entity نکالی سبجیکس کی. اب ہم نے اس سبجیکٹ کے attributes نکالے اور ان کو tables کی form میں لکھ دیا. ڈیفائن کر دیا. اس table کے attributes ہیں. subject کے attributes ہیں. subject id. name. اور کوئی نہ کوئی تیچر اس سبجیکس کو پڑھاتا ہے. اس تیچر کا نام بھی ہم نے اس table میں ڈیفائن کر دیا. اب student exam دیتا ہے. اس لیتا ہے. اس لیتا ہے. اس لیت exams کے against اس student کے اس سبجیکس میں marks آنے. تو ہم نے ایک table student marks کا بنا دیا. جس میں ان دونوں tables کی common fields کو لے کے ہم نے ایک relationship create کر دیا. student id اور subject id common field لی. اور اس student کے اس سبجیکس میں جتنے بھی marks ہیں. یہ ایک attribute ہم نے اس table میں add کیا. اور اس student کے marks ہم نے اس میں store کر دی. تو آپ کو relational model کی اچھے سمجھ آ گئی. کہ ہم relational model میں data جو ہے tables کی form میں define کرتے ہیں. entity relational model اور relational model کے درمیان یہی difference ہے. یہی main difference ہے. کہ جو آپ کا year model ہے وہ آپ کا entity specific ہے اور relational جو model ہے وہ آپ کا table specific ہے. ان دونوں کے نام سے بھی آپ کو ظاہر ہو جانا چاہیے کہ entity relationship entity relational means کے entity کا اپس میں relation. اور relational کیونکہ tables کو ہم database میں relations کا نام دیتی ہیں. اس لیے یہ to ہے relational model جو ہے وہ table specific ہے. آپ کو یہ model سمجھ آ گئی. یہ models جو ہے وہ یہ دونوں models انتہائی اہم ہیں. ان دونوں کی terminologies کو ان دونوں کو ہم بہت اچھے سے next lecture میں define کریں گے. attributes define کریں گے. entities نکالیں گے. ان کی attributes define کریں گے. اور entities کے دمیان relationship define کریں گے. اور اس entity relationship model کو ہم relational model میں design کریں گے. تو ملتی ہے next lecture میں. اللہ حافظ. نہیں. اللہ حافظ. تھنکس.